بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوکلئر کی دھمکی دھی تھی ریشین پریزیڈنٹ پوتن نے کچھ دن پہلے اور صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت ایک بڑا بھیانک انکشاف ہوا ہے جس کے بعد پورے ورلڈ کے اندر اس وقت پریشانی مجھ گئی ہے اور صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے موسکو سٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر نے ایک اتنا بڑا انکشاف کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پریشانی ہو گئی ہے اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں اس وقت مکمل طور پر ہائی الیٹ ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پریزیڈن پوتن نے اس وقت اپنی تمام کی تمام فیملی سربیہ کے اندر منتقل کر دی ہے اور انڈرگراؤنڈ بنکر کے اندر منتقل کر دی ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دیکھئے انہوں نے یہ جو بات کہ انہوں نے کہا کہ ہائی ٹیک بنکر ہے اور یہ الٹائے ماؤنٹینز میں اس وقت لوکیٹڈ ہے اور ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ وہ کوئی عام بنکر نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یا انڈیا پاکستان نے یا کسی نے بنایا ہے یہ اصل میں سمجھ لیجئے انہوں نے کہا ہے کہ پورا انڈرگراؤنڈ سٹی ہے یعنی ایک پورا شہر آباد ہے نیچے اور ریشیا جیسی ایک طاقت سے تو آپ یہ چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح کرملین اس کا پورے کا پورا پیلس ہے وہ ایک کلانوما ہے اسی طرح اس پروفیسر نے کہا ہے کہ یہ جو بنکر یا انڈرگراؤنڈ سٹی ہے پوری پورے ایک شہر ہے یہ تمام لیٹس سائنس اور ٹیکنالوجی کے جتنے اصول اور ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اس کی بیسکر پر بنایا گیا ہے یعنی اگر پوری دنیا کے اندر ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے اور تباہی ہوتی ہے ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے تو اس کو نقصانی ہوگا اور اس نے کہا ہے کہ یہ اس لیے اس نے اپنی فیملی کو منتقل کر دیا ہے کیونکہ اب ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے اور غالباً ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے اس لیے اس نے نیوکلیر وار سے بچنے کے لیے اپنی فیملی کو منتقل کر دیا ہے یعنی دوسرے آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ اس شخص نے حالیہ ایک دعویٰ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ پوتن اس وقت منتل اور فیزیکل علنس سے گزر رہے ہیں اور اس انکشاف کے بعد اس کے اگر روسی انٹیلیجنس ایجنسیاں پہنچ گئیں اس کو اٹھایا اس کی انٹیروکیشن ہو رہی ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا سورس کیا ہے سورس بتاؤ تم اپنا تو اس نے کہا کہ کرملن کے اندر میرا سورس ہے یعنی جو کنگ پیلس ہے پوتن کا جہاں پر وہ رہتے ہیں جہاں پر انہوں نے عمران خان سمیتھ سب کو بلاتے ہیں وہاں پر میرا سورس ہے اور وہ ہر وقت پوتن کے ساتھ ہے اب وہ سورس انہوں نے نہیں بتایا کیا ہے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیاں تک تو پتا چل گی انفرمیشن انہوں نے تو ساری دنیا کے اندر جو بھی صورتحال تھی اس کو چھپا کر رکھنا تھا لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے اندر سے خبر ملی اب وہیں سے خبر ان کو ملی اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر انکشاب کر دیا ہے کیونکہ ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے اور پوتن اس وقت پورے کا پورا اپنا ذہن بنا جو گیا اور سب سے بڑھ کر ایک چیز آپ سمجھ لیجئے ان کے مطابق کہ پوتن کو منٹل اور فیزیکل علنس ہے اب اس صورتحال میں یورپ کو جو پیغام گیا ہے وہاں پر تو بجلیاں اس وقت کڑک رہی ہیں وہ اتنا پریشان ہے کہ ہونے کیا لگا ہے کیونکہ دیکھئے ایک شخص نے اگر اپنی فیملی جو انڈرگراؤنڈ سٹی یا بنکر کے اندر منتقل کر دی ہے کہ اس روح زمین پر ایٹمی حملہ ہونے والا اس کے جو اثرات ہیں تو آپ امیجن کر لیں کہ یورپ اس وقت کتنا پریشان ہوگا اور اس وقت اتنا خوف وہاں پر ہے دیکھئے پوتن نے جو بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ جو ملک یعنی اسٹریلیا اس وقت کہہ رہا ہے کہ ہتھیار دینے جا رہے ہیں جرمنی اس وقت دینے جا رہا ہے اور دیگر ممالک اس نے کہا کہ جو بھی ہتھیار دیں ایک ہتھیار بھی اگر میرے ملک کے خلاف یا ریشن فورسز کے خلاف استعمال ہوا تو بڑے بھیانک نتائج وقت نہ پڑیں گے اور میں وہ حشر کروں گا کہ آپ لوگوں نے آج سے پہلے اتنا سخت ریاکشن کسی کا نہیں دیکھا گا اور اتنا برا حال کر دوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اصل میں اس نے یہ جو بات کی تھی اس کو آپ سمجھیں اس نے دھمکی دی تھی ایٹمی حملے کی اور جو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتایا آپ امیجن کر لیں کہ پورے میڈیا پر کچھ بھی نہیں آیا حقیقہ ٹی وی نے بتایا اس کے بعد امریکہ ہر جگہ پر یہ ہونا شروع گیا کہ پوتنگ نے دھمکی دی ہے نیوکلیر وار کی اب اس صورتحال کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ شخص تیار ہے دیکھیں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھیں آپ نے اس کو دیوار سے لگائے سویفٹ جتنا ہے آپ نے اس کو کینسل کر دیا وہ صرف پر اس وقت جا رہا ہے جو چائنہ نے اس وقت اپنا پیمنٹ پلاتفورم دیا ہے اس پر لیکن اس صورتحال کے اندر وہ پوری طرح حملے کے لیے بھی تیار ہے کہ کوئی بھی میرے یعنی اس نے آل ایڈی کہا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے دیکھیں اس وقت یوکرین نے میمبرشپ کے لیے اپلائے کر دیا ہے یورپی یونین کی کہ وہاں پر ستائیس ملک ہے مجھے اٹھائیس واہ تم بھی شامل کر لو اگر مجھے شامل کر لو تو میں پھر یورپ کا حصہ ہو جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ہم یورپ کے حصے ہیں یعنی یہ جو حصے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیں میں خود ہی یورپ کا حصہ ہوں اس صورتحال کے اندر پوتین نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک تو ان کے دیفنس منسٹر آل لیڈی پوتین کو کہا چکے ہیں کہ نیوکلئر ایسرس مکمل طور پر ہائیر لیٹ ہیں سٹینڈ بائی پوزیشن پر ہے اور تمام فورسز کے سپاہیوں کی جتنی بھی ہیں چھوٹیا منسوخ ہو گئی ہیں آپ کے صرف آرڈر کا انتظار ہے جو آپ کا آرڈر ہوگا ہم اس کے مطابق چلیں گے یعنی آپ دیکھ لیں آپ نے سٹینڈ بائی پر سب کچھ لگا دیا ہے اور آپ حملے کے لیے تیار ہے آپ نے صرف پریزیڈنٹ کا آرڈر لینا ہے کیونکہ کورٹز ایک چینج ہوگی ہے دیکھیں ایک چیز آپ سمجھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کو تمام کورٹز نہیں دیئے گئے اس کو تمام آثورٹی نہیں دی گئی تھی امریکہ کی سٹابیشمنٹ کی جانے سے کہ اگر اس کا دماغ گھوم گیا تو کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے اپنا تھم لگائے گا اور اس کے بعد کورٹز ایکس چینج ہوگئے اور اس کے بعد ایک ایٹمی حملہ کسی پر بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس شخص سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پوتین کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے یہ شخص اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یویس سار کے ٹکڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد اگر آج ہم شکست کھا جاتے ہیں تو پھر ریشیا کے بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں یادہ اس صورتحال کے اندر یہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والا اور اپنے ٹکڑے سے پہلے یہ دوسروں کے ٹکڑے کرنے کو تیار ہوگا اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے انڈرگراؤنڈ بنکر کے اندر اپنی فیملی کو بھیجھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کم کم اتنی شوٹی ہے کہ معاملہ ٹپنگ پوائنٹ اس لیول پر آ سکتے ہیں کہ ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھیں لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایٹمی حملہ اس طرح کا ہوگا کہ پورے کا پورا تباہ ہو جائے اب تو چھوٹے چھوٹے آ چکے ہیں آپ نے ایک شہر تباہ کرنا ہو اب اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ پوتن کو روکنا نہ ممکن ہے اور اس صورتحال کے اندر اگر ہم نے اس کو مزید دیوار سے لگایا تو یہ پوری طرح چڑھ دوڑے گا ہمارا تو ستائیس کی ستائیس ملکوں کا پورے کا پورا ایک فارمولہ جو یورپی یونین کا وہ اڑ جائے گا تو ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اب آپ اس صورتحال کے اندر دیکھ لیں ایک چیز لوگوں کے ذہن میں آتی ہے ہمیشہ سے کہ کیا پوتن کو اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ اگر ایٹمی حملہ ہوتا تو فرانس بھی کر دے گا دیکھیں ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ آپ جب کسی کو مکمل طور پر کارلر کرتے ہیں دیوار پر لگاتے ہیں اور وہ بھی سوپر پاہر ہوئی یہ افغان طالبان نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں میں چلے جائیں وہ پھر اس کے بعد ان کو بیس سال لگیں یہ جو جنگیں ہیں انہوں نے پانچ دس بارہ پندرہ بیس دنوں میں اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ تم جیتے ہو یا ہمارے یہ بیس سال والے نہیں حال ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ وہ پہاڑوں میں چلے گئے وہ پہاڑوں میں چلے گئے امریکہ آگیا آگیا انہوں نے کہا جی ہم تو جیتنے جا رہے ہیں لیکن ان کی غلط فہمی تھی وہ آہستہ آہستہ پھر پہاڑوں سے اترتے ہیں کیونکہ وہ پہاڑوں کی کیڑے ہیں وہ آہستہ سے اترتے ہیں ان کو پتہ برف کب ہے وہ چھپکے سے انہوں نے حملے کیے ایسا ایسا فوج کو ماننا شروع کیا کچھ ایریاز پر قبضہ کر لیا امریکی بھاگ گئے یہ اصل میں صورتحال ہوئی تھی یہاں پر تو کرو یا مروہ والی صورتحال ہے آپ اس کو تباہ کر دیں گے ریشیا کے فنگر ٹپس کے اوپر ہیں وہ کسی بھی وقت نیوکلئر کا بٹن دبا سکتا ہے اور پورے کا پورا یوکرین صفحہ سی سے مٹ جائے گا لیکن ذہن میں رکھئے گا اگر آپ ایٹمی حملہ کرتے ہیں تو اس رات آپ پر بھی آئیں گے ظاہر سی بات ہے یوکرین کے ساتھ ریشیا کا بارڈر ہے بیلا روح ساتھ لگتا ہے تھوڑا آگے پیچھے چلا جائیں تو آپ کو پولنڈ کا علاقہ لگتا ہے سو اس صورتحال کے اندر موتین اس وقت پوری تیاری کر کے بیٹا ہوا ہے اور یہ خبر ریلیز ہی اس لیے کروائی گئی ہے کہ یورپ کو وارننگ ہو جائے دیکھیں کہ خود اگر آپ وارننگ دیتے ہیں یہ اصل میں سٹریٹیجی ہے چائنا کی اس رکھ کچھ بھی کہنا ہوتا اپنے پروفیسرز کے پیغام دے دیتا کہ یہ یہی صورتحال ہے اب اس صورتحال کے اندر اس کے بعد وہ پوری دنیا اگر تنقید کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیسر کی اپنی رائے ہو سکتی ہے ہماری نہیں جب انہوں نے تردید نہیں کرنی ہوتی تو وہ کہتے ہیں چل سل سل چلنے دیں اب یہی صورتحال ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں